بھارت دیش کے آزادی کے پہلے سنگرام کے ایک مہان کرانتے کاری امر شہید تاتیا ٹوپے کی شہادت بھومی کو میں بندن کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں آپ سبھی شپ پوری نگر کے سمبالنی ناغرکوں کو ماتاؤں بہنوں کو ودیارتیوں کو بھی عویبادن کرتا ہوں منچ پر بیٹھے میرے سہیوگی بہن پوشپانجلی جی جو بھارت سوابیمان مدیپردیش راجی کی پرباری ہیں میرے ایک دوسرے سہیوگی بھائی ویویک جی وہ بھی مدیپردیش راجی کے راجی پرباری ہیں بھائی ویپیندر جی جو سہ راجی پرباری ہیں مدیپردیش کے بھائی ترون جو منڈل پرباری ہیں اور شریف ویکے گپتا جی جو بھارت سوابیمان راجگر کے سہیو جک ہیں ان سبھی سہیوگی ساتھیوں کو بھی عویبادن کرتا ہوں ان کو بہت دھنیواد دیتا ہوں کہ ان سب کے سہیوگ سے اتنی سندر ویوستہ ہوئی ہے میں آپ کے بیچ میں آ سکا آپ سے سمباد کر سکا دیش اور سماج کی کچھ گمبیر سمسیاؤں پر آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے لیے آپ کے بیچ میں آیا ہوں بھارت سوابیمان نام کا ایک ابھیان پورے دیش میں شروع ہوا ہے پانچ جنوری دوہزار نو سے پرم پوجینیے سوامی رامدیو جی اس ابھیان کے ادھیاکش ہیں آچاری سری بالکرشن جی اس ابھیان کے مہامنتری ہیں مجھے پرم پوجینیے سوامی جی نے اس ابھیان کے راشتری سچیو کا دائیت تو دے رکھا ہے اس ابھیان میں سمپون بھارت دیش میں لگ بگ 31 راجے پرباری ہیں ان میں سے دو راجے پرباری آپ کو منچ پر دکھ رہے ہیں بہن پوشپانجلی بھائی بیویگ جی ان کے جیسے 31 راجے پرباری ہیں 680 جلا پرباری ہیں سمپون بھارت دیش میں ان کے بیچ میں کچھ منڈل پرباری ہیں سارے دیش میں قریب دو لاکھ چالیس ہزار یوگ سپشک ہیں جو اس ابھیان کے ساتھ تن مندھن سے لگے ہوئے ہیں جنوری 2010 تک 11 لاکھ سے زیادہ یوگ سکشہ کی سبھیان سے جڑیں گے ایسا پریاست ہم لوگ کر رہے ہیں نیمیت روپ سے پرسکشن شغیر حریدوار میں چل رہے ہیں آپ اگر آستہ چینل دیکھتے ہوں گے تو ان پرسکشن شغیروں میں کبھی آندھ پردیش کا کبھی چھتیس گڑ کا کبھی بھارت دیش کے اڑیسہ راجی کا الگ الگ راجیوں کے شغیر ہو رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد پرم پجنیے سوامی جی یہ شغیروں کو سماپت کر کے بھارت دیش کے ایک ایک جلے کے پرواز پر نکلنے والے ہیں ہماری ایسی اپیکشہ ہے کہ سوامی جی کا پرواز جب ہوگا ایک ایک راجی میں ایک ایک جلے میں تو دو کروڑ سے لے کر پانچ کروڑ لوگ اس ابھیان کے ساتھ سیدھے جڑ پائیں گے اور اس ابھیان کو ہم باستم میں ایک راشتہ ویاپی ابھیان بنا پائیں گے آپ کے مند میں یہ پرشنہ آئے گا کہ یہ بھارت سوابیمان ابھیان ہے کیا اور اس کو شروع کیوں کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے ہمارے دیش میں آزادی ملے ہوئے تو قریب 62 سال ہو گئے 63 سال اس سمیں آزادی کا چل رہا ہے آزادی کے 62 سال پورے ہونے کے بعد 63 سال شروع ہونے پر بھی اس دیش میں کئی گمبھیر پرشن ایسے ہیں جو ہمیں گلامی کے دنوں کی یاد دلاتے ہیں سامنے روپ سے ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ کوئی بھی اپنے گلامی کے دنوں کو یاد نہیں کرتا کیونکہ وہ دن اچھے دن نہیں مانے جاتے ہیں کوئی بھی سماج کوئی بھی راشتر اپنے اچھے دنوں کو تو بار بار یاد کرتا ہے خراب دنوں کو کوئی راشتر اور دیش یاد رکھنا نہیں چاہتا ہے جیسے آپ کے پریوار میں کبھی درگھٹنائیں ہو جاتی ہیں ان درگھٹنائوں کو ہم جلدی بھول جانا چاہتے ہیں نہیں تو ہمیشہ ہتاشا میں نراشا میں جینا پڑتا ہے پریوار میں ہونے والی بڑی سے بڑی درگھٹنا کو جب ہم بھول جانا چاہتے ہیں تو دیش میں ہونے والی بھی بڑی سے بڑی درگھٹناوں کو بھول جانا چاہیے لیکن اس دیش کی آزادی کے 62 سالوں میں ایسا کچھ نہیں ہو پایا کہ ہم ان گلامی کے دنوں کو بہت افسوس اور دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس دیش کی آزادی کے لیے جن شہیدوں نے سنگھرش کیا بلیدان دیا جن کے جیون کا سب کچھ اس دیش کے لیے نیوچھاور ہو گیا ان کے سپنوں کا بھارت ان کے آدرشوں کا بھارت اگر بن جاتا تو ہمارے جیسے لوگوں کو یہ بھارت سوابیمان ادھیان نہیں چلانا پڑتا اور اس طرح کے کام میں نہیں آنا پڑتا ہوا یہ ہے کہ آزادی کے باسٹ سال کے بعد بھی اپنے شہیدوں کے سپنوں کا بھارت بن نہیں پایا شہیدوں نے جو سپنہ دیکھا ویسا آدرش اس دیش میں اس تھاپت نہیں ہو پایا اب شہیدوں کے سپنوں کا بھارت اس تھاپت کرنا ہے اور شہیدوں کے سپنوں کے آدرش وہ اس دیش میں ستنترتہ روپ میں سوراج روپ میں اتارنا ہے اسی کے لیے یہ بھارت سوابیمان ادھیان بنائے اس ادھیان کی مدد سے ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو پندرے اغسط انیس سو سنتالیس کے بعد ترنت ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہو پایا مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے وہ یہ کہ اپنے دیش کی جو آزادی ہے بہت قیمتی ہے بہت مولیوانی اپنی آزادی کی قیمت اور اپنے آزادی کا مولی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو دو تین باتیں آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات کہ دنیا میں پچاس سے زیادہ دیش الگ الگ سمجھ پر گلام ہوئے ہیں لیکن کسی بھی دیش کی آزادی میں اتنے شہید اپنی شہادت دے کر اپنی جیون کے سب کچھ کو نوچھاور کر کے دیش کے لیے نہیں گئے ہیں جو بھارت میں ہوئے ہیں بھارت کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ شہادت ہوئی ہے بھارت کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ شہیدوں نے اپنے جیون کا بلدان کیا امر شہید تاٹیا ٹوپے سے اگر ہم شروع کریں امر شہید نانا صاحب پیشوا سے اگر ہم شروع کریں ویرانگنا لکشوی بائی سے اگر ہم شروع کریں ویرانگنا جھلکاری بائی سے اگر ہم شروع کریں ویرانگنا کتور چنمہ سے ہم شروع کریں ویرانگنا درگاوتی سے اگر ہم شروع کریں امر شہید ہمارے دیش میں عجیم اللہ کے ساتھ شروع کریں امزد کھا کے شاتھ شروع کریں ایسے شہیدوں کا نام لیتے 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 اگر سوچی بنائی جاتی ہے تو اس میں سات لاکھ بتیس ہزار سات سو اسی نام آکے آپ کو شاید یہ بات اندازہ ہے یا نہیں کہ اس دیش کی آزادی کے لیے سات لاکھ بتیس ہزار سات سو اسی شہیدوں کی قربانی ہوئی ہے اور یہ سات لاکھ بتیس ہزار سات سو اسی وہ شہید ہیں جن کو انگریجوں نے فانسی کے فندے پر چڑھا دیا تھا جیسے کی امر شہید تاتیاں ٹوپے کو یہاں شپ پوری میں فانسی چڑھائی گئی ایسے ہی اندازہ شہیدوں کو فانسی پر چڑھایا گیا اس کے علاوہ انگریجوں کی پولیس کی لاتھیوں کے اتیاچار سے انگریجی پولیس کی گولی بار سے انگریجی پولیس کے اتیاچار سے انگریجی پولیس کے خوفناک طریقوں سے آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں کہ بہت سارے کرانتکاریوں کو انگریجوں کی سرکار توپ کے موہ سے بانتی تھی اور گولاؤ داک کر ان کے شریر کے چتھڑے کر دیے جاتے تو جن شہیدوں کو توپ کے موہ سے باندھا گیا جن شہیدوں کو گولیوں سے مارا گیا جن شہیدوں کو لاتھیوں کے اتیاچار میں مارا ڈالا جن شہیدوں کو پولیس کے بن بن طریقے کے اتیاچاروں سے مارا گیا ان شہیدوں کی سنکھیا ساڑھے چار کروڑ دنیا کے کسی دیش کے اتحاس میں اتنی بڑی سنکھیا آزادی کے لیے قربان نہیں ہوئی انگریجوں کی نیتیوں نے اور انگریجوں کی اتیاچاروں نے ایسے کئی بار منظر اپستھت کیے تھے میں آپ کو کچھ بنگال کے ادھارن دینا چاہتا ہوں 1857 کی جب کرانتی ہوئی اس دیش میں اور انگریج پہلی بار اس میں پراجت ہوئے اور بھارت کے کرانتکاری اس میں جیتے تو انگریجوں نے دوسری بار اس دیش پر حملہ کیا تھا ایک نومبر 1858 کے آس پاس بنگال کے ان سب علاقوں کو انگریجوں نے سیل کر دیا تھا جہاں سے کرانتکاریوں کے دل نکلا کرتے تھے بنگال کے ایک مہان کرانتکاری تھے اروندو گھوش بنگال کے ایک مہان کرانتکاری تھے شچندرنات لاہڑی بنگال کے ایک مہان کانگرکاری تھے بپن چندرپال ایسے کرانتکاریوں کے دل ول جن گاؤں میں رہا کرتے تھے جن شہروں میں رہا کرتے تھے ان شہروں کو انگریجوں نے چاروں طرف سے سیل کر دیا ان شہروں میں بھوجن سامگری جانا بند کرا دیا بھوجن سامگری جب مہینوں مہینوں ان شہروں میں نہیں پہنچی دال آٹا چاول سبجی ان علاقوں تک نہیں پہنچی تو ہزاروں لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے بھوک سے تڑپ کر جان دے دی ان کی سنکھیا اس دیش میں ساڑھے چار کروڑ کے آس پاس بہت بڑی قربانی ہوئی ہے بہت بڑی شہادت ہوئی ہے اس دیش ہم تو بڑا افسوس اس بات کا کر سکتے ہیں کہ اپنے شہیدوں کے نام کی اگر سوچی بنانے کے لیے بیٹھ ہیں تو پندرہ بیس سے زیادہ نام یاد نہیں آتے ہمیں اچھے خاصے پڑھے لکھیں اس دیش کے ودوان لوگوں کے ساتھ جب میں چرچہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ چلو اپنے علاقے کے شہیدوں کی ایک سوچی بناؤ تو دو چار سے زیادہ نامی یاد نہیں آتے اتنی بڑی وڈم بنا ہے اتنا افسوس ہے ہمیں جنہوں نے ہمیں آزادی لا کے دی ہے جنہوں نے ہمیں سوراجی کا یہ دن دکھایا ہے جنہوں نے ہمارے دیش کے لیے ٹوٹی فوٹی ہی سہی سوتنترتہ کا رنگ بھر کے لائیا ہے ان کے نام ہمیں نہیں معلوم ان کے گاؤں ہمیں نہیں معلوم ان کے کن نہیں معلوم ان کے گوتر نہیں معلوم اور شاید اسی اندھا دھندی میں اس دیش میں ایسے بھی منظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کبھی کسی دیش میں سمبھو نہیں ہے میں ایک طرف اس دیش میں دیکھتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ستہ پرتشتانوں کے شیر شستان پر موجود ہیں جنہوں نے پل پل اس دیش سے گداری کی ہے اس دیش کے سماج سے گداری کی ہے اس راشت کی اسمیتہ سے گداری کی ہے وہ اس دیش میں سمپون سکتہ کے سیرش پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور جنہوں نے سب کچھ اپنے دیش کے لیے بلیدان کیا ہے ان کے پرکھیں ان کے پوروج اس دیش میں چائے بیچ کر اپنا گجارہ کرتے ہیں میں نے میری جندگی میں سب سے خراب دن ایک دیکھا ایک بار میں کانپور سینٹرل ریلوے سٹیشن پر اترا اکثر میں جاتا رہتا ہوں لیکن وہ دن میں نہیں بھول پایا کبھی کانپور سینٹرل ریلوے سٹیشن پر اترنے کے بعد اچانک سے میرے فون کی گھنٹی بجی اور میں فون سننے کے لیے رک گیا جہاں میں رکا تھا اس کے سامنے چھوٹی سی ایک چائے کی دکان تھی اس چائے کی دکان پر ایک ماں اور ایک بیٹی آپس میں چرچہ کر رہے تھے چرچہ کا وشہ تھا کہ ہم گریب کیوں ہیں اور کچھ لوگ اس دیش میں بہت امیر کیوں ہیں تو ماں اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی میرے فون کی وارتہ پوری ہونے کے بعد میں بھی ان دونوں کے پاس چلا گیا میں نے جاننے کی کوشش کی کہ آپ یہ جو گمبیر چرچہ کر رہے ہیں یہ تو بھارت کی سنسد میں ہونی چاہئے اور ہماری سنسد اگر یہ چرچہ نہیں کر سکتی ہے تو اس سے زیادہ شرم کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے میں نے جگیا تھا وش ان دونوں کا پریچے پوچھ لیا تو میری آنکھ سے آنسو نکل آئے وہ دونوں امر شہید تاتیا ٹوپے کے پریبار کے لوگ تھے ان کو اس دیش نے چائے بیچنے کے کام پر لگا رکھا ہے اور جنہوں نے انگریجوں کے ساتھ دوستی کر کے اس دیش سے گداری کی تھی ان کو اس دیش نے مکھ منتریوں کے پدوں پر بٹھا رکھا ہے آپ جانتے ہیں کچھ پریبار ایسے ہیں جنہوں نے ہر چھن ہر پل اس دیش کے کرانتکاریوں کے خلاف کام کیا دیش کی آزادی کے لیے خلاف کام کیا دیش کی سوطنترتہ کے خلاف کام کیا ایسے پریبار اس دیش کی ستہ ویوستہ میں ہوں اور جنہوں نے سب کچھ نیوچھاور کر دیا ان کے پریبار کے لوگ چائے بیچیں اس دیش میں کیا یہی دن دیکھنے کے لیے دیش آزاد ہوا ہے ہماری دیش میں ایک سندھیہ پریبار جنہوں نے جندگی بھر انگریجوں کی سیوہ کی جنہوں نے جھانسی کی رانی لکشم بھائی کو مروانی میں بہت بڑی بھومی کا آدھا کی ہے جنہوں نے انگریجوں کو اپنی فوج دے کر جنہوں نے انگریجوں کو اپنی سینک دے کر خلاف کام کیا کاریوں پر حملے کروائے تھے اس پریبار کے لوگ اس دیش میں مکھے منتری بن کر کرشی کو سوشوبت کریں اور امر شہید تانکیاں ٹوپے کے پریبار کے لوگ چائے بیچتے پھریں اس سے بڑا اپمان اس دیش میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایک اور پریبار ہے ایسا ہی اس دیش میں پنجاب میں ایک پٹیالہ راج گھرانہ ہے جنہوں نے انگریجوں کی سب سے زیادہ مدد کی تھی اور پنجاب راج کو انگریجوں کے ہاتھوں لٹوایا تھا اس پٹیالہ راج گھرانے کے بیقتی کیپٹن امرندر سینک کو مکھے منتری بنا دیا جائے اور امر شہید تانکیاں ٹوپے کے پریبار کے لوگوں کو چائے بیچنے کے لیے مجبور کر دیا جائے ایسا ہندوستان تو ہم نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کبھی ہماری کلپنا نہیں تھی کہ ایسا دیش بنے گا شہیدوں نے بھی اگر یہ سوچا ہوتا کہ ایسا ہی دیش بنے گا تو شاید وہ بھی شہادت نہیں دیتے انہوں نے تو یہ سوچ کر اپنے جیون کو قربان کیا کہ ہم نہیں ہمارے آنے والی پیڑی اس دیش میں ستنترتہ کا منظر دیکھے گی اور شہیدوں کے سپنوں کا سممان ہوگا ان کے آدرشوں کا سممان ہوگا شہیدوں کے سپنوں کا بھارت بنے گا ان کے آدرشوں کا بھارت بنے گا لیکن آزادی کے 62 سال کے بعد بھی بن نہیں پایا ایسا ہی ہوا جس سماج میں گداروں کا سممان ہونے لگے جس سماج میں وشواز گھاتوں کو کرسیاں ملنے لگے جس سماج میں گدار اور وشواز گھاتیوں کو سکتہ شکھر پر پہنچانے کا کام ہونے لگے اور شہیدوں کے پریواریوں کو چائے بیچ کر جندگی چلانے کا اس دیش میں اعلان ہونے لگے تو اس دیش کی کیا دشا ہوگی کیا دشا ہوگی آپ سوچیں اپنے دل دماغ سے اور تیہ کریں مجھے تو بہت خراب لگتا ہے بہت کرود آتا ہے بہت گصہ آتا ہے اس دیش کی بیوستہ اتنا مہتپون اس دیش کی قربانی کا ایک آدھار اور دوسرا آزادی ملتے ہی شہیدوں کو بھون جانا اس دیش میں کیسے سمبھف ہوا ہے میں تھوڑے دن پہلے پنجاب گیا تھا پنجاب میں امرتصر گیا تھا امرتصر سے پاکستان سیما پر گیا تھا ایک گاؤں میں درشن کرنے گیا تھا اور درشن کس کا کرنے گیا تھا امرتصر اور پاکستان کی سیما پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں حسینی والا اس حسینی والا میں امر شہید بھگت سنگھ امر شہید سخدیو امر شہید راج گروہ کی سمادھیاں ہیں جیسے آپ کے شہر میں امر شہید تانتیا ٹوپے کی سمادھی ہے ویسے ہی حسینی والا میں بھگت سنگھ راج گروہ اور سخدیو کی سمادھی بنی ہوئی ہے میں اس سمادھی کا درشن کرنے گیا تھا وندن کرنے گیا تھا اس مٹی کو چھونے کے لیے گیا تھا ماتھے پر لگانے کے لیے گیا تھا مجھے اتنا افسوس ہوا وہاں جانے کے بعد کہ تینوں سمادھیاں بہت گندی پڑی ہوئیں ہمارے دیش کے کرتا دھرتاؤں کو جن کے اوپر ہم جندگی کے خون پسینے کی کمائی کا لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں اس بات کی پروہ نہیں ہے کہ تین مہان کرانتکاری شہیدوں کی شہادت جہاں ہوئی ہو ان کی سمادھیوں کو کتنی پویتر تاثر رکھا جانا چاہیے ایسا دیش بھارت بنا ہے بہت خراب ہے اچھا نہیں مجھے اور بھی ایک بڑا افسوس ہے کہ جن ادیشوں کے لیے شہیدوں نے شہادت دی ہے ایک بھی ادیش پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا اس دیش ایک پرانی گھٹنا شروع کرتا ہوں میرے بیاکھان کے لیے امر شہید بھگت سنگھ امر شہید چندرشیکر آزار امر شہید منمتنات گفت امر شہید سچندرنات لہڑی امر شہید رام پرساد بسمل ان سب لوگوں نے مل کر ایک سنگھٹن بنایا تھا اس سنگھٹن کا نام تھا ہندوستانی سوسیلسٹ ریپبلکن ایسوسییشن یہ سنگھٹن بارہ نسی میں بنا تھا سن انیس سو چوبیس میں اس کی اسطحپنا ہوئی تھی اس سنگھٹن کی اسطحپنا کے سمیں یہ سارے کرانتکاریوں نے مل کر ایک گھوشنا پتر جاری کیا تھا جس کو آج کی راجنیتک بھاشا میں مینی فیسٹو کہتے ہوں شہیدوں نے گھوشنا پتر جاری کیا تھا اور وہ گھوشنا پتر یہ سارے شہیدوں کے ہستاکشر سے جاری ہوا تھا بہت دنوں کے بعد میرے جیسے آدمی کو وہ گھوشنا پتر دلی کے راشتری اولیکھا گار میں پڑا ہوا ملا اور ایسی جگہ پڑا ہوا ملا جو کہنے لائک نہیں ہمارے دیش کے بڑے بڑے جو سرکاری پرتشتھان ہیں ان میں کچھ کچرا گھر ہوتا ہے کودا گھر ہوتا ہے تو ایسے ہی کچرا گھر میں بھارت کے کرانتی ویروں کا گھوشنا پتر پڑا ہوا تھا لکھا ہوا ہاتھ سے تھا منمت نات گپت کا شچندر نات لاہڑی کا بھگت سنگھ کی ہاتھ کی لکھاوٹ کی اس پر میں ان کرانتی کاریوں کے پتر پڑھتا رہا ہوں اپنے جیون میں لکھاوٹ مجھے پہچان میں آ گئی میں نے وہ کچھرے کے ڈھیر سے کاغج نکال لیا کسی طرح اس کو پلٹنے کی کوشش کی تو کاغج پھٹ گیا کیونکہ بہت پرانا ہو چکا تھا میں نے اس ابلیخہ گار کے ڈریکٹر کو لے جا کر وہ پرستت کیا کہ اتنی مہتکی چیز ہے اور یہ کودے کے ٹوکرے میں پڑی ہے کچھرے کے ڈبے میں پڑی ہے اس کو تو بہت سرکشت اسطان پر ہونا چاہئے تھا تو اس آدمی نے جواب دیا جو سرکاری کرمچاری تھا اس نے کہا راجی بھائی سارا دیش ہی کچھرے کے ٹوکری میں پڑا ہوا ہے کودے کے ڈبے میں پڑا ہوا ہے اس کا کیا کنی پھر وہ وہاں سے نکال کر ہم نے کسی طرح سے اچھے طریقے سے کاغج کو گلاس پہ رکھا کانچ پہ رکھا اس پہ سیلو ٹیپ چھپکایا جہاں جہاں سے فٹ گیا تھا اس کو ٹھیک کیا پڑھنے لائک بنا تو وہ کرانتکاریوں کا گھوشنا پت ہے وہ ابھی بھی دلی میں ہے اس میں ہمارے کرانتکاری کیا لکھ رہے ہیں انگریج بھارت کو چھوڑ کر جائیں یہ ہمارے جیون کا پہلا لکش ہے لیکن یہ آخری نہیں ہے پہلا ہے انگریج بھارت چھوڑ کر جائیں یہ ہمارے جیون کا پہلا لکش ہے لیکن یہ آخری نہیں ہے معنی انگریج چلے جائیں اس سے ہماری لڑائی ختم نہیں ہوتی شروع ہوتی ہے لڑائی انگریج جائیں یہ پہلا لکش ہے دوسرا لکش کیا ہے وہ کہتے ہیں دوسرا لکش اس سے بھی بڑا ہے کہ انگریزیت بھارت کو چھوڑ کر جائے اب آپ پوچھیں گے انگریزیت کا مطلب انگریزیت کا مطلب انگریجوں کی بنائی ویوستہ انگریجوں کے بنائے قانون انگریجوں کی بنائی گئی نیتیاں انگریجوں کے بنائی گئے سارے کے سارے تنتر اس کو ایک شبد سے کہا جاتا ہے انگریجیت انگریجوں کی بھاشا انگریجوں کی بھوشا انگریجوں کا بھوجن انگریجوں کی بھیشج انگریجوں کی وستویں انگریجوں کی پاٹھکرم انگریجوں کی سکشا ویوستہ انگریجوں کی کانون ویوستہ نیائے ویوستہ انگریجوں کی پرساشنک ویوستہ انگریجوں کی کر ویوستہ یہ سارا کا سارا جو تنتر ہے یہ پورا ہندوستان سے چلا جائے یہ کرانتکاریوں کا دوسرا لکش پھر اس گھوشنا پتر میں لکھا گیا کہ بھارت دیش کو انگریجوں نے لوٹ لوٹ کر گریب بنا دیا ورنہ بھارت کبھی گریب دیش نہیں تھا تو انگریجوں کی لوٹ کے چلتے جو بھارت میں گریبی آئی ہے یہ گریبی جلدی سے دور ہو اور بھارت پھر سے سمردشالی اور ایک سمپتیوان دیش بنے بھارت کے کسان بھارت کے مزدوروں کو اس دیش میں اتنا سممان ملے جتنا پچھلے دھائی سو سال میں انہیں کبھی نہیں ملا جس کے وہ ہمیشہ حق دار رہے پھر آگے کا لکش وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا ہے کہ سادھرن سے سادھرن ناگریک اس دیش میں اتنے سممان سے جیے جیسے کہ کوئی کروڑ پتی اور عرب پتی جیتا ہے پیسے کا آدھار لے کر اس دیش میں سممان نہ ہو ویقتی کا سممان ہو اس کے کرم کا سممان ہو اس کے کاریوں کا سممان ہو اس کے کرتب کا سممان ہو پیسہ تو آنا اور جانا ہے اس کا سممان تو کوئی ویوستہ کو قائم رکھنے والا ہو نہیں سکتا کرم کو آدھار بنا کر ہم سممان کریں اس دیش کے سادھرن ناگریکوں کا پھر اس گوشنہ پتر میں شہیدوں کی طرف سے لکھا گیا کہ ہمارے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں دیکھئے کتنی گہری بات اس پتر میں لکھی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں کوئی بھی انگلی دوسرے کے برابر نہیں ہے لیکن کوئی بھی انگلی دوسرے سے بہت زیادہ چھوٹی یا بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہے ان انگلیوں کی چھوٹائی اور بڑائی بہت معمولی ہے تو ہمارے دیش میں امیر اور گریب کے بیچ میں اتنا ہی معمولی انتر ہونا چاہیے جتنا ہاتھ کی انگلیوں کا انتر ہے یہ ہمارے دیشوں میں شامل ہیں ایسے کر کر کے اس گوشنہ پتر میں شہیدوں نے انتیس بندو لکھے ہیں وہ سب ہست لکھت ہے اس دیش کے لیے اتحاس ہے اور وہ اتحاس ہے جس پر اس دیش کی سنصد میں بحث ہونی چاہیے ویدان سبحاؤں میں بحث ہونی چاہیے کہ آخر ہمارے شہیدوں کے سپنے کیا تھے جس کے لیے وہ اپنے کو قربان کر گئے انت میں اس گوشنہ پتر میں لکھا ہے کہ بھارت کے سارے نوجوانوں سے اس بات کی اپیل ہے کہ ہم تو اپنے جیون میں جیتے جی ان ادیشوں کو پورا کرنے کے لیے مر جائیں گے کھپ جائیں گے لیکن آنی علی پیڑی کے نوجوان انہی ادیشوں کی پورتی کے لیے ہمارے بنائے راستے پر آتے رہے اپنے کو کھپاتے رہے اور اس دیش کے لیے نوچھاور کرتے رہے ایک واقع شہید آزم بھغت سنگھ نے لکھا اپنے پین سے اور وہ لکھتے ہیں کہ بھارت آزاد ہوگا اس کو دنیا کی کوئی شکتی روک نہیں سکتے اور انہوں نے اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ میں آج کہہ رہا ہوں کہ بھارت لگ بگ پندرے سال کے بعد آزاد ہوگا اسے کوئی روک نہیں سکتا لیکن آزادی کے بعد کا بھارت کیسا ہوگا اس پر ہم سبی کو بہت آشنکہ ہے ہمارے من میں بہت عوشواس ہے کیونکہ بھارت کی آزادی کے بعد بھارت اگر اپنے راستے پر چلے گا سوہ دیشی کے راستے پر چلے گا سواغ لمبن کے راستے پر چلے گا تو ہماری آتما کو سکون ملے گا لیکن آزادی کے بعد اگر یہ بھارت پھر ودیشی اور غلامی کے راستے پر چل پڑا تو ہماری شہادت بیکار جائے گی اس لیے بھارت واسیوں سے ہمیں اپیل کرنی ہے نویدن کرنا ہے کہ آزادی تو بڑی بات نہیں ہے وہ تو آئی ہی جائے گی لیکن آج کا بھارت آپ کہتا بنائیں گے وہ بہت مہتو کی بات ہوگی ایسا گھوشڑا پتر بھگت سنگھ چندر شیکر آزاد رام پرساد بسمل منمت ناد گفت شچیند ناد لہاڑی تھاکور روشن سنگھ ان سب نے مل کر لکھا تھا یہ سارے کے سارے کرانتکاری تھے جو ہنسا کے راستے پر چل کر دیش کو آزاد کرانا چاہتے کچھ ایسے بھی کرانتکاری تھے اس دیش میں جو اہنسا کے راستے پر چل کر دیش کو آزاد کرانا چاہتے ان میں سے مہاتمہ گاندی ایک تھے مہاتمہ گاندی کے ساتھ کام کرنے والے آچارے بنوبا بھاوے ایک تھے ان دونوں کے ساتھ کام کرنے والے پرشو تمداس ٹنڈن ایک تھے تو کچھ ایسے بھی کرانتیویر تھے جو اہنسہ کے راستے پہ چل کر دیش کو آزاد کرنا چاہتے تھے اور جو اہنسہ والے کرانتی کاری تھے انہوں نے بھی اپنا ایک گھوشنا پتر بنایا تھا اور ان کا گھوشنا پتر 1946 میں پورے دیش کے سامنے آیا تھا کرانتی کاریوں کا گھوشنا پتر 1924 میں آ گیا ان کے کچھ سمیں کے بعد اہنسہ وادیوں کا گھوشنا پتر 1946 میں آ گیا اور 1946 کا جو گھوشنا پتر ہے اور 1924 کا دونوں میں بہت ساری سمانتائیں ہیں پہلا بندو اس میں بھی یہی ہے کہ ہمیں سمپون آزادی چاہیے پون سوتنترتہ چاہیے پون سوراج چاہیے دوسرا بندو یہ ہے کہ انگریج چاہیں تو اس بھارت میں مہمان بن کر رہے لیکن انگریزیت ہمیں اس دیش میں بلکل نہیں چاہیے اس انگریزیت کو اس دیش سے ہمیں ودا کرنا ہے ہر ایک پل میں تیسرا بندو ہے کہ انگریجوں کی بنائی گئے کانون انگریجوں کی بنائی گئی ویوستہیں یہ سب ہمیں بدلنی ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے چوتھا بندو ہے گریبی بھکمری بیکاری اس دیش سے دور ہونی چاہیے اور ایسا کر کے ایک لمبا گھوشنا پتر اہنسہ وادی کرانتیکاریوں کا ہے یہ ہنسہ کی راستے پر چل کر دیش کو آزاد کرانے والے اور اہنسہ کی راستے پر چل کر دیش کو آزاد کرانے والے دونوں ہی کرانتیکاریوں کو میں کیچی کی طرح مانتا ہوں آپ جانتے ہیں کیچی کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصے کو اہنسہ وادی مانتا ہوں ایک کو اہنسہ وادی دونوں ہی مل کر کاٹنے کا کام کر رہے تھے انگریجوں کی گلامے اور دونوں ہی محتوپون تھے اپنے اپنے طریقے سے مہتوپون کیا بات ہے سپنے دونوں کے ایک ہی ہیں راستے الگ الگ کچھ کرانتکاریوں کا راستہ ہے کہ انگریجوں سے لڑو بھیڑو ان کو مارا ڈالو ختم کرو اور اس دیش کو آزاد کرو کچھ کرانتکاریوں کا راستہ ہے کہ انگریجوں کو بھارت چھوڑنے کے لیے مجبور کرو ایسی پرستطیاں نرمان کرو لیکن ادیش ایک ہی ہے انگریجوں کو ہٹانا ہے ستنترتا کو لانا ادیش میں کہیں کوئی مطبید نہیں ہے آدرشوں میں کہیں کوئی مطبید نہیں ہے یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے ادیش اور آدرش اگر ایک ہی ہیں کرانتکاریوں کے تب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آزادی آتے ہی پندر اگست انیس سو سیتالیس کے بعد ترنت اس دیش کی سنسط کو اس دیش کی ویدھان سبھاؤں کو اس کام کے لیے لگ جانا چاہیے تھا کہ آخر شہیدوں نے اس دیش کے لیے جو سپنا دیکھا ہم اس کو کیسے پورا کریں کیا کیا ہم اس دیش میں کریں کہ شہیدوں کا سپنا پورا ہو جائے یہ ہماری سنسط اور ویدھان سبھاؤں کا کام ہونا چاہیے تھا لیکن دربھاگ اس دیش کا یہ ہوا کہ اس دیش کی سنسط اور ویدھان سبھاؤں نے 62 سال ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے کسی شہید کے ایک سپنے کو بھی پورا کیا جا سکے میں آپ کو کچھ ادھارن دے کے سمجھانا چاہتا ہمارے عمر شہید بغت